اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو انتہائی اہم ٹوپک پر ہے اگر آپ بھی پاکستان میں کسی بھی اپنے خاندان کے فرط کو آئی ایس اس بی ٹیسٹ پاس کروا کے افیسر بنوانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی آرمیٹ فورسز دنیا کی بہترین فورسز میں سے ایک ہیں جس کی وجہ سے ملک کے اکثر نوجوان پاکستان کی آرمیٹ فورسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ بھی پاکستان کی آرمیٹ فورسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے آئی ایس اس بی کے بارے میں تو سنا ہوگا آئی ایس اس بی کا مطلب ہے انٹر سروسز سیلیکشن بورڈ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئی ایس اس بی کیا ہے اور یہ ٹیسٹ کتنے دنوں کا ہوتا ہے اور ان دنوں میں کون کون سے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور آپ کی پرسنلٹی سے مطلق کیا کچھ دیکھا جاتا ہے لیکن دوستو ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل نالیج زون کو وزٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکے میں اس طرح کی موسٹ امپورٹن انفارمیٹیو ویڈیوز ڈیلی شیئر کرتا رہتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اگر اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ جن لوگوں کو آئی ایس اس بی کے بارے میں معلومات نہیں ہیں ان تک معلومات پہنچ سکیں اور قابل افراد پاکستان کی آرمیٹ فورسز کو جوائن کر کے ملک و قوم کی حدمت کر سکیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو آئی ایس اس بی کی طرف سے کار لیٹر آ جاتا ہے تو آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے اور کونسی معلومات کا آپ کے پاس ہونا لازمی ہے تاکہ آپ آئی ایس اس بی ٹیسٹ پاس کرنے میں آسانی ہو آپ کو تو دوستو آئی ایس اس بی ٹیسٹ چار سے پانچ دن کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جہاں آپ کی پرسنیلٹی قابلیت اور آپ کے رویہ کا امتحان لیا جاتا ہے آئی ایس اس بی ٹیسٹ کتنے ہوتے ہیں تو نمبر ایک سائیکلوجیکل ٹیسٹ اور دو انڈور آؤٹڈور ٹاسک نمبر تین انٹرویو تو یہ تین پارٹس ہیں آئی ایس اس بی کے ٹیسٹ کے اس کے بعد آگے جو سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ یعنی کہ وربل اور نان وربل جو امیدوار انٹیلیجنس ٹیسٹ پاس نہیں کرے گا فیل ہو جائے گا اسے واپس گھر بیج دیا جائے گا نمبر دو پر ہے پرسنیلٹی ٹیسٹ اس میں تحریری جائزہ اور پروجیکٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے اور نمبر تین پر مکینیکل اپٹیٹیوڈ مطلب اس ٹیسٹ میں امیدوار کی مکینیکل سینس کو چیک کیا جاتا ہے سیکلوجیکل ٹیسٹ میں پکچر سٹوری رائٹنگ پوائنٹر سٹوری رائٹنگ جملے مکمل کرنا وغیرہ شامل ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس ٹیسٹ میں انڈور اور آؤٹڈور ایکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں فیزیکل ان میں جو انڈور ایکٹیوٹیز ہیں ان میں گروپ ڈسکشن ہے سب سے پہلے گروپ ڈسکشن کے لیے ایک ٹاپک دیا جاتا ہے جس پہ گروپ میں ڈسکشن ہوتی ہے اس کے بعد گروپ پلاننگ ہوتی ہے مطلب آپ کو کوئی ایک مسئلہ بتا دیا جاتا ہے جس کا گروپ نے مل کر حل نکالنا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کی تو نمبر ایک پہ ہے کمانڈ ٹاسک یعنی کہ ایک امیدوار کو گروپ کا کمانڈر پوائنٹ کیا جاتا ہے اور ایک ایسا پریکٹیکل ٹاسک لیا جاتا ہے جس میں کئی افراد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد نمبر دو پہ ہے گروپ ٹاسک تین گروپ ٹاسک دیے جاتے ہیں جن میں امیدواروں کو پریکٹیکلی سچویشن دی جاتی ہے اور انہیں حال نکالنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے انڈیویجول آبسٹیکل کی مطلب ذاتی طور پر کسی امیدوار کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے جو اس نے انڈیویجولی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے جب انڈور اور آؤٹڈور ایکٹیوٹیز ختم ہو جاتی ہیں تو امیدواروں کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے انٹرویو میں امیدواروں کو ذاتی زندگی تعلیمی میار زندگی کے گولز اور مختلف فہلووں پر ان کے اپینین کی جانچ کی جاتی ہے تو دوستو آج کی وڈیو میں آپ نے آئی ایس ایس بی ٹیسٹ کے بارے میں مفید معلومات حاصل کی انشاءاللہ نیکسٹ وڈیو میں آپ لوگوں کو آئی ایس ایس بی ٹیسٹ پاس کرنے کا ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ گھر بیٹھے تحری کر کے آسانی سے آئی ایس ایس بی ٹیسٹ پاس کر سکیں گے دوستو اگر میں ایک ہی وڈیو میں تمام معلومات فرہم کروں تو وڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ لوگ بور ہو جائیں گے تو دوستو اس لیے میں نیکسٹ وڈیو میں آپ لوگوں کو گھر پر تحری کرنے کا ایک پروسس بتاؤں گا جس سے آپ لوگ انشاءاللہ مستفید ہو گئے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر میری انفارمیشن پسند آئی تو وڈیو کو لائک لازمی دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری نئی آنے والی وڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری طور پر ملتا رہے